کیونکہ اب وہ وقت آگیا کہ مولت ختم ہو چکی ہے یہ یار وہ آج یہ کسی کا ساتھی کا پورا ڈریم ڈیٹیل میں ہے میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بعد میں اس کو پبلش بھی کریں گے بلکہ یہ باری سمری بھی اس کے شروع میں لگا دینا کہ وہ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کلام فرمارے ہیں وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں تو رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ تھوڑی سی مولت اور دے دے تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہتا ہے کہ مولت اور نہیں مل سکتی مولت ختم ہو گئی ہے میں سمری بتا رہا ہوں ایکچل ریم ورڈز آپ سن لیں گے اس سے آگے تو پھر وہ اس طرح کنورسیشن ختم ہو جاتی ہے پھر رسول اللہ اس شخص کے پاس آتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا بات ہوئی ہے تو رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے اور مولت نہیں دی پھر رسول اللہ آواز بلند کرتے ہیں کہ اللہمہ لبائک تو ہاں پھر رسول اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے اللہ نے کر دیا کہ جنگ کا اعلان کر دو ان کے خلاف تو یہ جو میں آج اکثر میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوتا ہوں وہ میرے الفاظ نہیں ہوتے اکثر یا قرآن کے ہوتے ہیں یا پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے موں میں الفاظ ڈالے ہوتے ہیں وہ ہی ہوتے ہیں تو اکثر اللہ تعالیٰ کا میں بیشی اس میں معافرمائے تو یہ ابھی بھی میں نے یہ الفاظ کوٹ کی ہے ویڈاوٹ کوٹنگ کی دریم تو وہ وہ الفاظ تھے تو پھر پھر رسول اللہ کہتے ہیں اللہمہ لبائک اس طرح سے کچھ یہ اللہمہ لبائک کہتے ہیں اور پھر وہ جس ساتھی نے خواب دیکھا ہے وہ بھی آگے سے کہتا ہے کہ لبائک آیا رسول اللہ تو اب یہ اس سیچویشن ہے کہ مولد تو ختم ہو چکی ہے تو اب اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھ تک نہیں پہنچی تھی یا کچھ تو وہ پہنچنی چاہیے تھی پھر بھی آپ پہنچا دیں میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ایون جو آپ رشتہ داروں کے گھرونوں کی بات کریں ان تک کسی نہ کسی طرح پہنچی ہے لیکن آپ کے پر پھر بھی ذمہ داری ہے کل لوگ مرائن و کل لوگ مصول انہ نے رہیا تو میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے پوچھا جائے گا اس کی ذمہ داری کے بارے میں تو جو آپ کی رئیت میں آپ کا یہ چچا کا بیٹا کزن بھائی امی ابو ان سب کا تک بات پہنچانا لازم ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پہنچی مسجد کے امام تک بھی پہنچائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام زہیر احمد ہے اور میں پنجاب رہیمی آرخان سے ہوں میں پچھلے بارہ سال سے سعودیہ میں مقیم ہوں عویس نصیر بھائی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ توفیق اطاف فرمائے جاسے کہ آپ لوگوں تک پہکام پہنچا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ توفیق اطاف فرمائے ان لوگوں کو جو ان باتوں کو سمجھنے سے کاسر ہیں اور میں آپ کے چینل کو کافی عرصے سے فالو کر رہا ہوں اور الحمدللہ کہ آپ نے جو بھی محمد قاسین بن عبدالکریم کے بارے میں لوگوں تک پہکام پہنچایا تھا جس میں میں بھی ایک شامل ہوں میں نے سب کو سنا اللہ سے مدد مانگی اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر واضح کر دیا کہ یعنی آئی بلیف محمد قاسم اور ان کے ڈریم اور دوسرا بات میں یہ کہنا چاہتا کہ مجھے آج ایک خواب آیا ہے کہ وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہا رہا تھا بہت تھی میں خوف زیادہ ہوں آج نصیر بھائی میں بتانے سے ایک خبر آ رہا ہوں کہ میرا جسم ابھی سے کامپنا شروع ہو گیا اللہ اکبر میں ڈریم میں دیکھتا ہوں کہ میں کسی سے بچتا بچاتا بھاگتا جا رہا ہوں اور میرے سامنے دو منار نظر آتے ہیں دو منار مسجد کے ان دونوں مناروں کے درمیان میں اڑتا ہوا جاتا ہوں وہاں پہ ایک کمرہ ہے کمرے کے باہر میں جیسے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے گھبر آیا ایسا ہوا ایسے میں بیٹھ جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا میرے پاس ہی کھڑے ہیں تو وہ اللہ سے بات کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے فرما رہے ہیں کہ بھی یا اللہ تھوڑی سی اور محلت دے دے یا اللہ تھوڑی سی اور محلت دے دے تو مجھے واضح آباز آتی اللہ تعالی کی بھی اللہ تعالی رپلائی میں کہہ رہے ہیں کہ کہ نہیں محلت کا وقت ختم ہو گیا اب اور محلت نہیں جاؤ ان سے کہہ دو یہ میری کانوں میں جو آواز پڑی ہے نا کیا بتاؤں مجھے بولا نہیں جا رہا میں میرے جسم کے بال پورے کھڑے ہو گئے ہیں رنگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ محلت ختم ہو گئی جاؤ ان سے بول دو ان سے بولو اللہ نے جنگ کر دو اور یہ میں باتیں ابھی سن رہا ہی ہوتا ہوں تو مجھ پہ خوف ستاری ہو جاتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بات کر کے فارغ ہوتے ہیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول اللہ تعالی نے کیا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اور محلت نہیں دی انہوں نے اللہ نے جنگ کا کہا ہے تو ایسے مجھے بول کے ساتھ میں ہی اللہ کے رسول ایک نعرہ بلند کرتے ہیں لبائک لبائک اللہم لبائک زوردار آواز میں لبائک لبائک اللہم لبائک اور میں یہ آواز سنتا ہوں اور پیچھے میں جواب میں نعرہ لگاتا ہوں لبائک یا رسول اللہ اور میرے سامنے ہی وہ کھڑے ہوتے ہیں اور میری دائیں جانب چلے جاتے ہیں اور میرا ڈریم یہی ختم ہو جاتا ہے وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ جنوری میں کوئی عذاب آنے والا ہے وہ سچ ہے وہ سچ ہے ویس بھائی یہ دنیا پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے لیکن میرا مجھ سے الفاظ نہیں آدھا ہو پا رہے ہیں میرا جسم کام پہنے لگ گیا ہے کہ وہ جس طریق جس غضب سے اللہ تعالی بات کر رہے تھے نا کہ محلت ختم والی وہ میں بیان نہیں کر سکتا میں جب وہ میرے ذہن میں سوچتا ہوں اس ڈریم کو تو میرا جسم کپ کپانے لگ جاتا ہے میرا میری آواز کپ کپانے لگ جاتا ہے میرے موں میں الفاظ ہی نہیں آ پا رہے کہ میں کیسے بیان کروں تو یہ تھا میرا ڈریم جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں